آئرن کی کمی دور کرنے کے لیے کون سی قدرتی غزائیں استعمال کریں سہدمند زندگی کے لیے خون میں آئرن کا متوازن صدا پر ہونا نہائید لازم ہے آئرن کی موجودگی ہیمو گلوبین کے اندر قوت مدافعت کی کارکردگی کو بڑھاتی ہے پٹھوں میں درد کی شکایت کم کرتی ہے جبکہ بہتر نیند میں بھی مدد دیتی ہے طبی ماہرین کے مطابق آئرن انسانی سہد کے لیے ایک بنیادی منڈل کی حیثیت رکھتا ہے جس کی موجودگی سے جسم کے متعدد اعضاء کو صحیح طریقے سے کام کرنے میں مدد ملتی ہے آئرن ہیمو گلوبین کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے جس کے نتیجے میں خون میں آکسیجن کی ترسیل موثر طریقے سے ہوتی ہے آئرن کی کمی سے ہر وقت تھکاوٹ کا احساس رہتا ہے اور نیند بھی متاثر ہوتی ہے پڑھ سکون بہتر نیند اور مجموعی صحت کے لیے ڈاکٹر کی تجویز کردہ سپلیمنٹس بھی لیے جا سکتے ہیں اور آئرن کی کمی کا علاج ان قدرتی غزاؤں سے بھی کیا جا سکتا ہے نمبر ایک پالک ہرے پتے والی یہ ساری سبزیاں غزائیت سے بھرپور ہوتی ہیں جن کا استعمال غزہ میں روزانہ کی بنیاد پر کرنا چاہیے پالک آئرن حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اسے پکا کر یا سلات کے طور پر کھائے جا سکتا ہے کالے سفید چنیں اور ڈالیں ڈالیں اور چنوں کے اندر متحدد منر اور ڈامن پائے جاتے ہیں ان کی استعمال سے پروٹین بھی حاصل ہوتا ہے چنیں اور ڈالوں کو نظر انداز کیے بغیر روزانہ ایک ایک پیالی ابلے ہوئے چنیں یا سادہ پکی ہوئی ڈال کا استعمال کر لیا جائے تو خون میں آئرن کی صدہ برقرار رہے چکندر اکثر افراد کو چکندر کا ذائقہ پسند نہیں آتا جبکہ اس سے جتنا نظر انداز کیا جاتا ہے چکندر اتنا ہی صحت کے لیے مفید ہے اس میں آئرن اور فائبر کی بھرپور مقدار پائی جاتی ہے چکندر میں میگنیشیم، پوٹاشیم، بٹامین سی اور انٹی آکسیڈنٹ بھی پائی جاتے ہیں چکندر کے استعمال سے بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے اور دل کی صحت میں اضافہ ہوتا ہے قدو کے بیچ قدو کے بیچوں میں بھی آئرن کی وافر مقدار پائی جاتی ہے جبکہ یہ بیچ شگر اور ذہنی دباؤں کو کم کرنے کے لیے بھی کھائی جاتی ہے ان میں مزید زنک، میگنیشیم اور بٹامین کے بھی پائی جاتا ہے بہت سی دیسی عدویات میں بھی استعمال کیا جاتے ہیں بروکولی ماہرین غزائیت کی جانی سے بروکولی کو نہائید مفید سبزی قرار دیا جاتا ہے اس میں کلوریز کی مقدار کم جبکہ آئرن اور دیگر منرل وٹامینز کی بھرپور مقدار پائی جاتی ہے اس کے استعمال سے بھی آئرن کی کمی دور کی جا سکتی ہے مشلی کا استعمال آئرن حاصل کرنے کے لیے مشلی کا استعمال بھی تجویز کیا جاتا ہے مشلی کے استعمال سے وٹامین ڈی، اے، کیلشیم کی بھی مقدار حاصل ہوتی ہے مشلی کو اپنی غزہ کے حصہ بنا لینے سے سپلیمنٹس کی ضرورت نہیں پڑتی مشلی بے شمار طبی فوائد کی حامل غزہ ہے ڈارک چاکلیٹ بچوں بڑو سب ہی کی پسندیدہ چاکلیٹ کو میٹ ہے کے علاوہ علاج کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے استعمال سے آئرن سمیت میگنیشم، کوپر، فائبر اور مصبت بیکٹریاز کی بھی مقدار حاصل ہوتی ہے جو کہ میدے اور آنٹوں کی صحت کے لیے منہائد مفید ہے کلیجی گائے، مرگی کی کلیجی بھی آئرن کی کمیوں میں مفید غزہ ہے آئرن کی کمی قدرتی طور پر پوری کرنے کے لیے طبی مہارین کی جانے سے کلیجی کا گوش تجویز کیا جاتا ہے اس کے استعمال سے خون میں آئرن کی کمی کچھ دنوں میں متوازن صدا پر پہنچ جاتی ہے دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پر ملتا رہے جزاک اللہ خیر